موسکر دوستو میں ہوں پاون سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں پینڈوٹ نیو جن انٹرٹیننٹ دوستو آج ہم بات کریں گے راجستان کے جودپور سہر کے بارے میں جودپور سہر کے اتیاس ورطمان ایون بھوگول کے بارے میں تو دوستو ہم شروعات کرتے ہیں جودپور سہر کے اتیاس سے جودپور کا پرارمبی اتیاس راٹھوڑ راجپوتوں سے جڑا ہوا ہے جودپور سہر کا نرمان راوزودہ نے سن چودہ سو انسٹھ اسمی میں کروایا تھا اورنگ جیو کے اپواد کے ساتھ راٹھوڑوں نے مغلوں کے ساتھ اچھے سمند بنائے رکھے تھے واسطہ میں مہاراجہ جسونت سنگھ جی نے سانجائے کی مدد کی جب انہوں نے سیانسن کے اترہ دکاروں کے لئے سنگرس کیا اورنگ جیو کی مٹیو کے بعد مہاراجہ عزیز سنگھ نے اجمیر سے مغلوں کو مجبور کر دیا اور بھومی کو ماروار اس سمیں جودپور کنک کے نام سے جانا جاتا تھا پرکوجہ کر لیا مہاراجہ عزیز سینے کے ساسنکال کے دوران جودپور ایک آدھونک سہر کے روپ میں وکسٹ ہوا تھا بیٹیس راج کے سم میں بھومی کے چھتر کے سندرم میں جودپور راجستان کی سب سے بڑی ریاست تھی اور یہ ہے مارواری بیپاریوں کا کیندر تھا انیس سو سنتاریس میں سبتنتر تھا حاصل کی تو راجہ بارت کے سنگ میں سامل ہو گیا اور راجستان کا بڑا راجہ بن گیا جودپور اس کا دوسرا سب سے بڑا سہر تھا اب ہم بات کرتے ہیں دوستو جودپور سہر کے درسنی ستھلوں کے بارے میں جودپور میں کون سے ایسے درسنی ستھل ہے جو آپ ضرور دیکھیں کبھی جودپور جائے تو ان میں پہلے نمبر پر آتا ہے بیرانگڑ کا قلعہ بیرانگڑ درگ پاڑی کے بالکل اوپر بسے ہونے کے قارن راجستان کے سب سے خوبصورت قلعوں میں سے ایک ہے اس قلعے کے سندرے کو سرکھلا بد روپ سے بنے دوار اور بھی بڑھاتے ہیں انہی دواروں میں سے ایک ہے جیپول اس کا نرمان راجہ مان سنگھ جی نے اٹھارہ سو چھے اسوی میں کیا تھا دوسرے دوار کا نام ہے وجہ دوار اس کا نرمان راجہ آجی سنگھ نے مغلوں پر وجہ کے اوپلے اچھے میں کیا تھا قلعے کے اندر میں بھی پریٹکوں کو دیکھنے تکئی میں تپورن عمارتیں جیسے موتی محل سک محل پھول محل آدی ایک سو پچیس میٹر انچی پاڑی پر ہستیت پانچ کلومیٹر لمبا بیویا قلعہ بہورتی پر بابسالی اور وکٹ عمارتوں میں سے ایک ہے بارچے اہدرس چھے گمافدار سرکوں سے جڑے اس قلعے کے چار دوار ہے قلعے کے اندر کئی بویا محل ادبت نکاسی دار کواڑ جالی دار کھرکیاں اور پریرید کرنے والے نام ہیں ان میں سے علیکھنی ہیں موتی محل پھول محل سیس محل چلے کھانا دولت کھانا ان محلوں میں بارتیہ رازونسوں کے ساتھ سمان کا وشم میکاری سنگرہ نیت ہے اس کے اتریت پالکیوں ہاتھیوں کے ہوندے بیون سیلیوں کے لگو چتر سنگیت ودی پساکے ایون فرنیچر کا آشترے جنک سنگرہ بھی موجود ہے اس کے بعد ہم درسنی اسطلوں میں سے نام لیں گے جسون تھڑا کا جسون تھڑا جو پوری طرح سے سنگ مرمر سے نرمیت ہے اس کا نرمان سن اٹھارہ سو ننانمے میں مہاراجہ سردار سین نے اپنے پتا راجہ جیز جسونت سینہ دیویتیا اور ان کے سینکوں کی یاد میں کیا تھا اس کی کلا کرتی آج بھی پریٹکوں کو اپنی اور آکرشت کرتی ہے مہاراجہ جسونت سینہ دیویتیا کی یاد میں سپیس سنگ مرمر سے بنا سائی سمارکوں کا سمہوہ ہے مکھہ ہے سمارکوں کے اندر جوتپور کے بیون ساسکوں کے چتر لگے ہوں ہیں اب بات کرتے ہیں امید بھون کے بارے میں مہاراجہ امیش یہ نے اس محل کا نرمان سن انیس سو ترتاریس میں کروایا تھا سنگ مرمر اور بالو کا پتھر سے بنے اس محل کا درچہ پریٹکوں کو خاص طور پر لباتا ہے اس محل کے سنگرالیہ میں پراتن یک کی گڑیاں اور چتر بھی سرک چھت رکھے ہیں یہی ایک ایسی بیسوی صدی کا محل ہے جو بار رات پریوزنہ کے انترگر نرمت ہوا جس کے کارن بار سے بڑی جنتا کو روجگار پرابت ہوا یہاں مہل سولہ برس میں بند کر کیار ہوا تھا بلوہ پتھر سے بنایا ہے اتی سمرد باون اب بھی پورو ساسکوں کا نواز تان ہے جس کے ایک حصے میں ہوتل چلتا ہے اور باقی کے حصے میں سنگرالیہ بنا ہوا ہے گرڈی کوٹ اور سردار مارکٹ چھوٹی چھوٹی دکانوں والی سنکری گلیوں میں چھترہ رنگین بجار سہر کے بیچوں بیچ ہے اور ہست سلب کی وسترت قسموں کی وسطوں کے لئے پرسید ہے تتہاں خریداروں کا من پسند اسطل ہے یہ جودپور کا مکہ بجار ہے انیک پر اٹک سمان خریدنے آتے ہیں راج کی یہ سنگرالیہ اس سنگرالیہ میں چتروں موٹیوں بے پراتین ہتیاروں کا اتگرشت سنگرالیہ رکھا ہوا ہے جسے آپ کبھی جودپور جائے تو ضرور دیکھئے ارنا جرنا مرو سنگرالیہ ارنا جرنا مرو سنگرالیہ ایک مرو سنگرالیہ ہے جو جودپور کے موکلا باسگام کے نکر اسطل ہے تو دوستو آج ہمارے دوارہ دی گئی جودپور سیر کے بارے میں جان کر یہ آپ کو کسی لگی اگر ہمارے دوارہ دی گئی جان کر یہ آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو لائک کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیو میں کوئی کمی نظر آئے تو ہمیں کومنٹ کر کے جرور بتائیں ہمارے ویڈیو کو سیئر کریں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کریں ساتھ ہی بیل آئیکن کو جرور دبائیں جس سے ہمارے دوارہ اپلوڈ کر کی جانے والی ویڈیو کی سب سے پہلے آپ تک انفورمیشن پہنچیں دنیا وادوستو